بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیسے سب امید ہے سب حیریت سے ہوں گے تو پریویس لیکچرز میں ہم نے سٹیڈی کیا ہے پریزنٹ ٹینز کو اب ہم سٹیڈی کریں گے پاسٹ ٹینز کو تو آج لیکچر نمبر نائن میں ہمارا ٹوبک ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینز پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینز پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینز ایٹ میانز دیکھ ایکٹیویٹی اس کمپلیٹیڈ ناو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی اب ہتم ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے پریزنٹ ٹینز کے ساتھ کوئی کنیکشن باقی نہیں رہا ہے سٹریکچر ورپ کے ساتھ ایڈی فارم یوز کرنی ہے یا ڈی فارم یوز کرنی ہے اور یہ سٹریکچر ہمیشہ سیم رہے گا ایلی پلیڈ کرکٹ دیکھیں ہم نے جو سنگولر سبجیکٹ ہے ایلی اس کی جو مین ورپ لے ہے اس کے ساتھ ہم نے ایڈی فارم کا یوز کی ہے تو اس ایڈی فارم کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹنس کا سیمپل سنٹینس ہے نیگیٹیو سنٹینسز نیگیٹیو سنٹینسز میں ہم نے جو ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے اس کے ساتھ نوٹ کی ایڈیشن کرنی ہوتی ہے تو ایلی دیڈ ناٹ پلی کرکٹ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ ہے اس کے ساتھ ہم نے نوٹ کی ایڈیشن کی ہے تو یہ نیگیٹیو سنٹینسز میں کنورٹ ہو گیا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سنٹینسز میں دیڈ موجود ہے تو آپ نے ورپ کی پریزنٹ فارم یا نارمل فارم یوز کرنی ہے اس کی سیکنڈ فارم یوز نہیں کرنی اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے دیکھیں دیڈ آلڈیڈی ایک سیکنڈ فارم ہے تو آپ ایک سنٹینسز میں دو سیکنڈ فارم یوز نہیں کر سکتے انٹیروگیٹیو سنٹینسز انٹیروگیٹیو سنٹینسز میں ہم نے جو سبجکٹ ہوتا ہے ہمارا اس سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ یوز کرنا ہوتا ہے تو دیڈ دے پلے کرکٹ اس میں مین ورپ ہمیشہ سیم رہے گا دیکھیں ہم اس میں ایک اور رول پیڑیں گے کہ ہمارے پاس اس سنٹینسز میں دیڈ موجود ہے تو ہم نے جو مین ورپ لے ہے اس کے ساتھ کسی فارم کی ایڈیشن نہیں کی ہے use of past indefinite tense to talk about completed actions often the time is mentioned to talk about series of actions in the order to talk about situations in the past which are not true anymore to talk about completed actions often the time is mentioned کہ ایسے completed actions کے بارے میں بھی بات کرنے کے لیے use ہوتا ہے جس میں ایک سر time کو بھی mention کیا جاتا ہے I completed my actions yesterday دیکھیں yesterday time mention ہے she finished the race Elliot Domingo Sadia won the speech competition she completed her homework to talk about series of actions in the order I went to the bookstore to cut a book and later come back میں بک سٹور پہ گئی وہاں سے میں نے ایک بو خریدی اور میں واپس گھر رہا ہی اس میں کتنے ٹاسک ہوئے ہیں تین کام ہوئے ہیں ایک تو میں بک سٹور پہ گئی ہوں وہاں سے میں نے بو خریدی ہے اور واپس گھر رہا ہی ہوں what's to show sequence of action next and then next and then ایسے words ہیں جو کہ sequence of actions کو show کرنے کے لیے use کیا جاتے ہیں اس میں ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں and then she came to the party removed her coat and sat under the chair وہ پارٹی سے واپس آئی from the party وہ پارٹی سے واپس آئی اس نے اپنا کوٹ اتارا اور وہ چیار پہ بیٹھ گئی to talk about situations in the past which are not true anymore ایسی situations کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو اب جو اب صحیح نہیں ہے جو اب true نہیں ہے suppose my dad worked for the police for twenty years اگر میں کہوں کہ میرے بابا نے پولیس کے لیے بیس سال کام کیا تو وہ پچھلے بیس سال کام کیا وہ کام اب ختم ہو چکا ہے وہ present میں کام نہیں کر رہے پولیس کے لیے we used to live in the new york when I was a kid ہم نیو یارک میں رہا کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا there did not use to be super market there we did it open یہاں پہ ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ ہم یہاں پہ سپر مارکٹ open کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پہلے کوئی سپر مارکٹ موجود نہیں ہے thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں